ان کے کینسر کہاں ہے اچھا پیٹا آپ ناومید نہیں ہونا اسلام ناومیدی سے منع کرتا ہے اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری آپ اببو کو حل دی دیں گرم پانی میں حل دی دیں اببو سے کسی طریقے سے چھپکلییں مروائیں جہاں چھپکلی دیکھیں اببو کو بولے اس کو ماریں میں نے تجربے سے کئی کئی کینسر کے مرید ہی کو جائے دیں چھپکلی کو ماریں اچھا پیٹا آپ نا دعا بھی مانگیں اببو کے پاس نا اس کی اپنا کیا کہتے ہیں یہ کلونجی نہیں ہوتی اس کی دھونی بھی دیں کلونجی اور مرمکی لے لیں کلونجی اور مرمکی یہ ایک جڑی ہوتی ہے اس کو لے کرنا برابر اس کو پتوالیں تو اس کی کوئلے کے اوپر تھوڑا سا ڈال کے ان کو دھونی دیں تو اللہ تعالی شفاہ اللہ کے پاس ہے اللہ ان کو شفاہ کاملہ آپ سب لوگ دعا کریں اللہ شفاہ دے جی 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 وہ نہ صبح نہار مو جو کا دلیہ لے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو ایلسر ہو یا اس کی بڑی آنک میں اللہ نہ کرے کینسر بھی ہو تو پہلے تھوڑا سا کوسہ پانی گرم پانی لے نیم گرم اس میں تھوڑی سی حلدی لے حلدی آپ لیں آمہ حلدی بزاری حلدی نہیں اس میں ملاوٹ ہوتی ہے آمہ حلدی آم سے آمہ ہے بھولیں گی نہیں آپ اس کو آپ خود پیچھ لیں یہ ہیپیٹیٹسی کا بھی علاج ہے یہ اللہ نہ کرے بڑی آنک میں کوئی کینسر ہو جب کوئی بھی تو انشاءاللہ اللہ اسے شفاہ دیتے ہیں اس کو کٹوالیں یا خود کوٹ لیں اس کو پھر کپڑ چھان کر کے اس کو کانچ کی بوتل میں ڈال صبح نیار نون ایک راست یا خب پانی کا لے لیں نیم گرم اس میں آدھا چمت چائے کا ڈال کے اس کو پی لیں خاص کر اللہ نہ کرے جس کو تو ہیپیٹیٹسی کا آخری سیجھ ہے نا اس سے بھی اللہ اس کو شکرہ دے یہ تاثیر آپ نے گرم بنائی ہے نا مزاج کو بھی نہیں دیکھا یہاں پر یہ پانی لے گا پانی اس کے مزاج کو چینج کر دے یہ ہیپیٹیٹسی کا علاج ہے آخری یہ اینسر کا علاج ہے آخری سٹیج کا پھر اس کے بعد وہ جوہ کے دلیے کا ناشتہ کرے جوہ کے دلیے کو پانی میں بنا کے جب وہ لیوی بن جائے بلکل پھر اس میں گرم دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالتا جائے اس کو پھینٹتا جائے تھوڑی سی میند کرنی پہ گی چاند دن چاند دن ایک ہفتہ کرنی پڑے گی اللہ کے فضل سے بیس سال کا ایلسر بھی ختم ہو جائے گا بڑی آن تک قبض تک ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ کر کے دیکھیں یہ میں پہلے اس کی مکمل کر رہا ہوں پھر وہ دودھ ڈال کے وہ درم گرم دودھ اس کو پھینٹیں جب وہ لیس چھوڑ دے پھر اس میں شہر ڈال گا شہر ڈالنے کے بعد وہ بندہ اس کو نیم گرم کھائے اللہ اس کو شفاہ دے دے گا اگر کوئی بچی یا بچہ بہت کمدور ہے جان نہیں پکڑتا لاغر ہے تو اس میں تھوڑی سی خجوریں ڈال جائے گا تو وہ موٹی تازی ہو جائے گا انشاءاللہ تو بیٹا ان کو رات کو سونے سے پہلے زتون کی چھوٹی چمچ زتون کے تیل کی چھوٹی چمچ ان کے موں میں ڈال دیں انشاءاللہ قبض ٹھیک ہو جائے گی